اللہ صلی اللہ محمد وعالی محمد والسلام علی اشرف الانبیاء والمسلین خاتم النبیجین تاہا و یاسین جد الحسن والحسن ابل قوسم محمد اللہ صلی اللہ محمد و بارک وسلم علی اولاده التیبین التاہرین المعصومین واللعن اللہ علی اعضائیم اجمعان من یوم عذابتهم الى یوم الدین ربان فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی مکمہ الکلام المبین و ازدق الصادقین بسماللہ الرحمن الرحیم اللہ محمد وعالی محمد اللہ محمد وعالی محمد اللہ محمد وعالی محمد وزادران امام مجلوم حوالیان حدر کرار کائنات میں جہاں جہاں پر بھی فرشِ مظلومِ کرولہ فرشِ عزائے جنابِ سیدہ بچھایا جا رہا ہے ان کے احتمام کرنے میں دامِ درہمِ سخنِ قدمِ خلا میں جس جس نے جو جو بھی کابش کی ہے پاک سیدہ اسے اپنی پارگاہ میں منظور مقبول اللہ علیہ وسلم فرشِ عزائے پر جو اعباب تشریف لائے ہیں اپنے دلوں میں جو برادے ہیں دعائیں لے کر آئے ہیں ان دعاؤں کی حبولیت کے لیے بزرگوں کی صحت و سلامتی کے لیے بے روزگاروں کے روزگار کے لیے بے اولادوں کو بہترین صالح اولاد عطا ہونے کے لیے جو بیٹوں کے مطمئنی و مشتاق ہیں انہیں کنیزانِ سکینہ عطا ہونے کے لیے جو بیٹوں کے مطمئنی و مشتاق ہیں انہیں غلامانِ علی ازغر عطا ہونے کے لیے جو زیارہ تو عمرہ و حج کی سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کی سعادت کی باریابی کے لیے اور آج کی اس مجلس کی بارگاہ جناب رسالت معاورت بارگاہ جناب قائم آل محمد میں منظوری کے لیے مل کے صلوات پڑھ لیے اللہ اللہ محمد صلی اللہ محمد صلی اللہ محمد اس سے پہلے کہ مجلس میں مجلس کروں تمام اہباب سے گزارش ہے کہ جناب سید رضا حسین شیرازی مرہوم سیدہ انجم فاطمہ مرہومہ اور سید راشد علی شاہ مرہوم ان کی عیسال کے لیے اور جو ہمارے مرہوم علماء عزام ہیں شہدائے ملت جعفریہ ہیں ان کو بھی اپنے ذہن میں رکھئے اور علال خصوص ان اہباب کو اپنے ذہن میں رکھئے جن کا اب اس دنیا میں کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں الفاتحہ اسٹل لاحقای ہی تواجهج اrias کٹھنے والا نہیں اسٹل لاحقای ہی تواجه筆 اسٹل اسٹل eraser اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم وہی غم نہ ہو سوائے مظلوم کربلا کا لحظ کیا تھا کہ ذکر مظلوم ذکر آئمہ تاہرین کام ہمارا نہیں ہے کام اللہ کا ہے ہمارے ذمہ لگا ہوا ہے اللہ کا اس پر ہم جتنا بھی شکر ادا کرتا وہ کام ہے مجلس میں آتا وہی ہے ہوتا وہی ہے جو عالم مثال میں آ چکا تھا ایک عالم مثال جیسے عالم ارواح ہے عالم نور ہے عالم الزل ہے اسی طرح مختلف عالمین ہیں اسی میں ایک عالم ہے جس کو عالم مثال کہا جاتا ہے اس عالم مثال میں جو مجلس میں آ چکا وہی آج مجلس میں آتا ہے اس عالم مثال میں جو دع دے چکا وہی اس مجلس میں دع دیتا ہے اس عالم مثال میں چو گریہ کر چکا وہی آج مجلس میں گریہ تھا علماء لکھتے ہیں جناب دربندی صاحب نے لکھا ہے اس بارے میں عالم مثال میں جو ہو چکا وہ ہمیں یاد نہیں ہے ہمیں تو یہ بھی یاد نہیں کہ معصوم کی یہ بہت معروف روایت ہے معصوم سے کسی نے سوال کیا کہ مولا یہ جو بچہ ہوتا ہے بہت ہے یہ کبھی ہستا ہے کبھی روتا ہے حالانکہ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں تو سو رہا ہوتا ہے سوتے میں کبھی مسکرانا شروع کر دیتا ہے سوتے میں کبھی ہسنا شروع کر دیتا ہے معصوم نے فرمایا کہ یہ ہستا اس وقت ہے جب ہم چودہ اس کے سامنے آتے ہیں ہمیں دیکھے خوش ہوتا ہے اور جب ہم جدا ہو رہے ہوتے ہیں تو ہماری جدائی پر ہوتا ہے ہم اس عالمِ وجود میں وہ ملاقات یاد نہیں اس عالمِ وجود میں ہمیں وہ ملاقات یاد نہیں تو عالمِ مثال کیسے یاد ہو سکتا ہے عالمِ دربندی صاحب لکھتے ہیں کہ عالمِ مثال صرف کربلا والوں کو یاد رہا جو عالمِ مثال کا اہد تھا عالمِ مثال میں کربلا والوں کو کربلا دکھائی گئے وہ جس سے گزر رہے تھے وہ ان کو دکھایا گیا تھا جنابِ دربندی صاحب لکھتے ہیں کہ جب انہیں کربلا دکھائے گئی تو وہ خوشی اور سرور کے سمندر میں غرق ہو گئے سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھیں یہ جو عزاداری ہے امامِ مظلوم کرتے ہیں کبھی اپنی قدر کیا کریں کہ ہم کی قدر کیا ہے جب تک آپ اپنی منزلت نہیں سمجھ سکتے اس وقت آپ یہ نہیں سمجھ سکتے کہ جو کام کر رہے ہیں اس کی کیا منزلت شہزادی کونین کو جب اطلاع ملی کہ حسین کربلا میں شہین کر دیا جائے گا دیکھیں ایک ماں ہے نفسیات ہے آپ تھوڑا سا میرے ساتھ ماشاءاللہ میرے مزاج سے آپ تھوڑا بہت واقف ہو گئے ہوں گے دو دنوں میں کہ جو سب پڑتے ہیں میں وہ نہیں پڑتا آل محمد سے مانگا ہے علماء کی جوتیاں سیدھی کی ہیں وہاں سے جو تبرک ملتا ہے کوشش یہی ہوتی ہے کہ کوئی نئی بات آپ کے حوالے کی گئے تو گزارش میں یہ کرنا تھا کہ آپ کی منزلت کیا ہے ماں کوئی بھی ہوگی اسے یہ اطلاع دی جائے کہ فلان وقت فلان مقام پر تیرا بیٹا قتل کر دیا جائے گا پہلا کیا سوال کرے گی بچانے والا کون ہوگا ساتھ دینے والا کون ہوگا توجہ ہے یا نہیں ہے سیدہ نے یہ نہیں کہا کہ بچانے والا کون ہوگا سیدہ نے یہ نہیں کہا کہ مددگار کون ہوگا سیدہ نے کیا کہا رونے والا کون ہوگا اللہ یعنی پوری کائنات میں سیدہ کی دو ہی تمنہ ہیں جو اللہ نے پوری کر دی ایک تمنہ کو علمدار کہتے ہیں دوسری کو عزادار کہتے ہیں یہ منزلت ہے آپ کی پھر جس سے آپ کو بابستہ کر دی آل محمد اللہ ایک ایسی قوم پیدا کرے گا یعنی تھی نہیں جن رونے والوں کا آدم کی صرف سے تعلق نہ ہو رہا لے محمد کا آدم کی صرف سے کیا تعلق بنتا ہے توجہ نہیں کیا کربلا کی زمین ہے یہ آدم کی خلقت سے کتابوں میں لکھا ہے کہ چار ہزار سال پہلے یا چالیس ہزار سال پہلے خلق کر دی گئی توجہ ہے یا دے کربلا کی زمین علماء نے کتابوں میں لکھا ہے دربندی صاحب اللہ میرے ذہن میں ہے میں بھی وہاں ہوں مختصر صاحب کربلا کی زمین آدم کی خلقت سے دونوں روایات کتابوں میں وجود ہے چار ہزار سال پہلے یا چالیس ہزار سال پہلے بنا دی گئی دیکھیں فقعی ایک مسئلہ ہے قبلہ جو شریف فرما ہے بڑے عالم کے فرزند ہے عالم محمد وہ جو امامے کا سلسلہ ہے وہ آگے تک چلا رہا ہے جس گھر میں ازادار کے گھر میں ازادار ہو جائے جو کتنے فخر کی بات ہوتی ہے لیکن جب کسی عالم کے گھر میں ایک اس کا فرزند اس رستے پر چل پڑتا ہے تو ان کے لئے کتنی سعادت کی بات ہوگی عالم وحفت توفیقات پہ اضافہ فرمائے تصدیق کر لیجئے گا کہ ایک ذاکر نے ایک آیا تھا شاعر تھا ذاکر تھا اپنے فکر کے مطابق مجلس پڑتا تھا مٹی کھانا حرام ہے یہ فقعی اصول ہے یہ شرعی حکم ہے مٹی کھانا حرام ہے کیوں توجہ نہیں کیا آپ نے میں عظمت کربلا پیش کر رہا ہوں دو جملے پڑھنے میں نے کہ کربلا ہے کیا جس کے آپ ازادار ہیں جس کے لئے بی بی نے دعا کی ہے آپ لوگ ہیں کیا مٹی کھانا حرام کیوں ہے سب نے متفق ہو کے لکھا کہ مٹی کھانا حرام اس لیے ہے کہ آدمی آدم مٹی سے بنا ہے مٹی کھانا کیوں ہے ہرام ہے کیونکہ آدم مٹی سے بنا ہے مٹی کھانا ایسا ہی ہے جیسے آدم کا گوشت کھا رہے ہو توجہ ہے یا نہیں مٹی کھانا حرام کیوں کیونکہ آدم مٹی سے بنا ہے مٹی کھانا ایسا ہی ہے جسے آدم کا گوشت کھا رہے ہیں لیکن کربرا کی مٹی کھانا شفا ہے حکم ہے توجہ نہیں یہاں حرام کیوں ہے وہاں حکم کیوں ہے تیہ ہو گیا کہ اس مٹی کا آدم کی خلقت سے تعلق ہی نہیں تھا اس مٹی کا آدم کی خلقت سے کوئی تعلق نہیں جن کے در کی مٹی آدم سے پہلے ہو وہ کیا ہستیاں ہوں گی یہ میں نے جو پہلی دن ایک جملہ کہا تھا کہ آل محمد کی حقیقت اور فضیلت صرف وہ خود جانتے ہیں ہم تو آج تک میں کم از کم میں تو آج تک یہ ہی نہیں سمجھ سکا کہ کربلا کی زمین کیا ہے حسین کا ذل جناہ کیا ہے عباس کا علم کیا ہے ذلفقار کیا ہے میں تو آج تک انہیں ہی پورا نہیں کر سکا آج تک یہی سوچ سوچ کے دیکھیں خاک شفا کھا نا کربلا کی خاک خاک شفا شفا ہے قرآن اپنے بارے میں کہتا ہے کہ شفا علی المومنین قرآن جو ہے مومن کے لیے شفا ہے اب میں جملہ پڑھ دوں مجھے پتہ نہیں کہ کون اس کو قبول کرے گا کون اس پہ سوال ہوتا ہے گا شک کیا مرض جو ہے وہ بہت خطر رانگ ہوتا ہے شک کی بیماری سے بچیے گا آل محمد کو ان کی عظمت کے مطابق سمجھنے کی کوشش کیجئے گا توجہات کا طالب قرآن مومن کے لیے شفا ہے صرف مومن کے لیے عیسیٰ اپنی امت کے لیے مسیحہ تھا یعنی قرآن عیسیٰ سے افضل عیسیٰ اپنی امت کے لیے شفا تھا اس کے باہر کسے اگر کوئی مریض آجاتا تھا تو ٹھیک نہیں کر سکتا تھا تاریخ کی کتابیں اٹھا گے دیکھ لیجئے گا اور جو مومن قرآن کی مٹی کھاتا ہے وہ مومن کے لیے قرآن جو ہے وہ مومن کے لیے شفا ہے لیکن قرآن کی مٹی عالمین کے لیے شفا ہے توجہ نہیں کی قرآن کی مٹی عالمین کے لیے اس میں تخصیص نہیں ہے لوگ اکثر کہتے ہیں یا خزین بھی ان کرتے ہیں مولا بھی ان کرتے ہیں انبیاء سے بڑھا دیتے ہیں ہم بڑھاتے نہیں یہ ہے ہی بڑے بڑے دیکھیں کیا مقابلہ امبیاء کا آل محمد کے ساتھ کہاں رسول کا پسینہ کہاں رسول کا وجود علامہ دربندی لکھتے ہیں کہ شہدہ کربلا کو کربلا دکھائیں گی تو سرور کے سمندر میں ڈوب رہے ہیں سرور کے سمندر بڑی لمبی روایت ہے کہ ان پہ کیا کیفیت نہیں دربندی صاحب نے سارا لکھا اور انہوں نے جملہ لکھا جس کے لیے میں نے یہ ساری تمہیدی گفتگو کہ آپ کو زحمت دی ہے دربندی صاحب نے جملہ لکھا کہ اگر کربلا اس وقت پر مقدر نہ ہوتی یہ وقت اگر کربلا کے لیے مقرر نہ ہوتا اور یہ پہلے ہو جاتا تو کربلا کے شہدہ نہ ماں کے رحموں میں رکھتے نہ باپوں کے سربوں میں رکھتے بلکہ سیدھے کربلا میں نازل ہوتے آئے 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 توجہ ہی نہیں اور بھائی جس حسین کے صحابی ناصر اپنے آنے اور جانے میں صاحب اختیار ہو وہ آل محمد کیا ہوگی توجہ نہیں کیا یہ اصحاب امام حسین اور جس علامہ نے لکھا اس کو پڑ کے لوگ آل محمد آل محمد ان کے در اجازت وقت فرمائے شروع میں ابھی جب میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا تو شاید کسی کے ذہن میں ہو کے جناب نور علی صاحب نے بسم اللہ پڑھی اور آگے آئے 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 ہیں تو آئے تو نور بھائی نے پڑھی نہیں بھول گئے میں آئے نہیں بھولا آج میں نے پڑھنا ہی یہ ہے کہ بسم اللہ ہے کیا توجہ ہے کوئی خریدار بیٹھے ہیں تو ذرا ہاتھ اٹھا کے میری تعیید کر دیئے یہ کہ نعرہ ہے ہیدھری آل محمد آپ کے یہ بسم اللہ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بچہ بچہ پڑھتا ہے ترجمہ عام طور پہ یہ کیا جاتا ہے کہ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان بھی ہے جو رحیم بھی ہے پہلی بات تو یہ کہ اس میں شروع کس لفظ کا ترجمہ کیا گیا توجہ ہے وہ لفظی نہیں ہے شروع آپ نے خدیث میں شامل کر لیا یعنی آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ بھول گیا تھا شروع لکھنا توجہ ہے یا نہیں آل محمد آپ سے راضی رہی شروع تو اس میں ہے ہی نہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو علماء مفسرین اس کی ایک عجیب و غریب تشریح کرتے ہیں کہ یہ جو بے ہے یہ وسیلے کا یہ جو بے آتا ہے عربی میں بے رب کا بنبوت کا بے ولایت کا یہ جو بے شروع میں لگایا جاتا ہے یہ گرائمر جاننے والے میرے سے بہتر جانتے ہیں میں تو بڑا چھوڑا ستالے کے علم ہوں اللہ بات کرو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں یہ جو بے ہے یہ وسیلے کا ہے تمجھو ہے کہ اللہ کے نام کے وسیلے سے جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے یا اللہ کی نام کی مدد کے ساتھ یہ جو بے ہے یہ مدد کے ساتھ کیلئے بھی وسیلہ مدد کے لئے تو کیا ایک اور مطلب نے کہا اللہ کی نام کی مدد کے ساتھ اللہ کے نام کی مدد کے ساتھ جو رحمان بھی ہے جو رحیم بھی ہے توجہ ہے یا نہیں ہے اب اللہ کے ناموں میں ایک نام عالی بھی ہے تھوڑا سا میرے توجہ ہوں میری طرح رکھئے اگر یہ مطلب لیا جائے کہ بے وسیلے کا ہے اللہ کی نام کی مدد کے ساتھ تو اب ترجمہ کیا ہوا یا علی مدد جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے توجہ نہیں تھوڑا سا میرے ساتھ بیدار ہو جائے توجہ نہیں کیا بھئی اللہ کا نام علی بھی ہے اللہ کے نام علی کی مدد کے ساتھ اللہ کے نام علی کے وسیلے کے ساتھ دیکھیں یہی دو ترجمہ میں نے تو اپنی طرح سے کچھ نہیں کہا اللہ کا نام علی نہیں ہے ہے تو پھر ترجمہ کیا ہوا اب جو بھی بسم اللہ پڑ رہا ہے اس قانون کے مطابق جو یہ قانون ہے اس قانون کے مطابق جو بھی بسم اللہ پڑ رہا ہے وہ چاہے یا نہ چاہے وہ یا علی مدد کہہ رہا ہے آہ 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 تمہچو ہے یا نہیں کوئی چاہے تب بھی وہ یا علی مدد کہہ رہا ہے کوئی نہ چاہے تب بھی یا علی مدد کہہ رہا ہے کیونکہ بے میں وسیلہ ہے اللہ کا اسم جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے بہت تمجہات کا تعلیم لیکن میں بات ہی کچھ اور کرنے لگا یہ جو اب میں پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں یہ میری فکر ہے یہ میں کسی کتابوں کے حوالے سے نہیں پڑھ رہا ہوں لیکن کتابوں سے دلیلیں ضرور دوں گا اس پر آپ اسے مانے تب بھی آپ کی مرضی ہے آپ اسے نہ مانے تب بھی آپ کی مرضی ہے لیکن ممبر حسین مرض ذریعہ امام حسین کو گواہ کر کے یہ بندے ہوئے ہاتھوں سے صرف ایک گزارش کر رہا ہوں گھر جا کے جو میں کتاب کا حوالہ دوں گا گھر جانے کی بھی ضرورت نہیں ابھی نیٹ پر ڈاؤنلوڈ کر لیجئے گا دو منٹ میں مل جائے گی اس سے کنفرم کر لیجئے گا اور اگر بات آپ کو سمجھ آجائے تو مجھے دعا میں آن رکھیں نہ آپ کی داد چاہیے نہ واوہ چاہیے صرف فکر چاہیے یہ فکر جو میں پڑھنے جا رہا ہوں سرکار تھوڑی سی توجہ اور جا کے کنفرم کر لیجئے گا یہ بندے ایک آدمی بھی اگر گھر جا کے میری اس بات کو کنفرم کر دے گا تو میں سمجھوں گا کہ میری یہاں حاضری بیفی سیدہ نے جو لگائی دی دیوٹی وہ بمول ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم سوچئے کا ضرور مانے یا نہ مانے یہ میں نے آپ کو خود اجازت دے دی میں وہ آدمی ہی نہیں جو زبردستی نہیں یہ مانو نہیں مانے یا نہ مانے سوچئے کا ضرور کہ کیا یہ بھی ایک اینگل ہو سکتا یا نہیں ہو سکتا بہت توجہات کا دارہ جو پہلی والی فکر تھی اس میں کہا تھا بے اسم اللہ بے اسم اللہ جو رحمان بھی ہے اور رحمان بھی ہے تو بے اسم اللہ کیا ہو گیا اللہ کے نام کی مدد کے ساتھ اللہ کے نام کے وسیلے کے ساتھ لیکن حضور کبھی آپ بسم اللہ لکھ کر دیکھئے یہاں پہ نہیں لگا ہوگا ذرا توجہ کیجئے گا بسم اللہ کو دیکھئے گا یہ بے اسم اللہ ہے ہی نہیں اسم علف ہے ہی نہیں یہ بے اسم اللہ تو ہے ہی نہیں عربی کا قانون ضرور ہے کہ بعض اوقات علف لکھا جاتا ہے لیکن پچھلا حرف جو ہوتا ہے وہ اگلے حرف سے جا کے جھوڑ جاتا ہے تو علف وصل ہو جاتا ہے ہوتا ہے چھوک جاتا ہے بوڑا نہیں جاتا مثلا اس بسم اللہ میں بے سین میم علف لام اللہ میم جو ہے وہ لام سے مل گیا بسم اللہ علف ہے وصل ہو گیا توجہ ہے یا نہیں ہے اسی بسم اللہ کے اندر بسم میم لام سے مل گیا اللہ کا علف ہے لکھا ہوا ہے یا نہیں ہے سکتا لکھا ہوا ہے وصل ہو گیا لیکن بے سین اور میم بے کے بعد علف ہے ہی نہیں تو وصل کہاں سے کر لیا جو تھا ہی نہیں پہلے اس کو فرض کیا اور پھر اسے وصل کر دیا تو بچھے نہیں کیا اس کا مطلب ہے کہ یہ بسم اللہ کوئی الگ چیز ہے یہ بے اسم اللہ ہے ہی نہیں اب وہ چیز کیا ہے یہ بسم اللہ یہی آج کا موضوع ہے اور یہی اسم آزم ہے یہ آپ لوگوں تک پہنچ گا انشاءاللہ حشر تک کے لیے آپ کی نصروں کے لیے وظیفہ ہو جائے گا جناب سجاد کی دعائیں اٹھا کے دیکھیں یہاں سے میں آپ سے گزارش کروں کے فکر کیجئے سلوات پڑھ دیں مولا سجاد کے دعائے جو ہفتے کے دن کی دعا ہے مولا کے اس میں مولا کہہ رہے ہیں کہ بسم اللہ معتصمین کا کلمہ ہے بسم اللہ کیا ہے معتصمین کا کلمہ ہے اسی میں مولا دعا میں فرما رہے ہیں کہ بسم اللہ مقالت المتحرزین متحرزین کا مقالہ ہے یعنی معتصمین کا کلمہ ہے متحرزین کا ورد ہے مقالہ کہتے ہیں ورد کرنے کو جو بار بار ہمیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جو ورد کرتے ہیں یہ ورد ہے تو بسم اللہ کے دو چیزیں ہیں کیا ہیں مولا سجاد نے کیا بتایا پہلا معتصمین کا کلمہ ہے دوسرا متحرزین کا ورد ان دونوں کے مطلب اسی دعا کے اندر قردو میں یہ لکھے گئے حفاظت چاہنے والے یا سہارا نونے والے جب مولا باقر سے پوچھا گیا اللہم صل على محمد اللہ علیہ وسلم کہ مولا یہ معتصمین کیا ہیں تو مولا نے افراد فرمایا کہ مرتصمین انبیاء ہیں توجہ کیجئے تھوڑا سا میں وہ نئی منزل میں آپ کو لے کر جانا چاہوں مرتصمین انبیاء ہیں اور متحرزین اولیاء ہیں اب کیا ترجمہ بنا اس کا کہ بسم اللہ کلمہ ہے انبیاء کا توجہ نہیں کی توجہ نہیں کی بسم اللہ کیا ہو گیا کلمہ ہو گیا انبیاء کا اور ورد ہو گیا اولیاء کا تو اس کا مطلب ہے بسم اللہ ایک تو کلمہ ہے ایک ورد ہے اب آئیے پھر میں نے آپ سے کہا کہ ابھی جا کے کنفرم کیجئے گا کہ مولا سجاد کی دعا میں یہ ہے یا نہیں پھر مولا نے فرمایا منگل کے دن کی دعا ہے بے بسم اللہ خیر الاسماء اب دیکھئے اگر وہ پہلے میں نے جو گزارش کی کہ بے وسیلے والا ہے مدد والا ہے تو یہاں مولا سجاد کو دوبارہ بے لگانے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ وسیلے کا تو بے اسم تو پہلے پا گیا یہاں مولا سجاد کیا دعا کرے ہیں بے بسم اللہ ہے بسم اللہ کے وسیلے سے بسم اللہ کی مدد کے ساتھ توجہ نہیں کی توجہ نہیں پہلے میں نے کیا گزارش کی بے کیا ہے وسیلے کا ہے عام طور پر یہ ہی اس کی تشریح کی جاتی ہے تو جو بے پہلے والا تھا وہ کیا تھا وسیلے کا تھا تو جب پہلے سے وسیلے کا بے موجود ہیں تو دوبارہ بے اب مثال کے طور پر یہ سمجھ کی بات ہے رسول نے کہا کہ علی قرآن کے ساتھ قرآن علی کے ساتھ توجہ ہے یا نہیں اب کسی نے یہ کہہ دیا کہ میں قبلہ کے ساتھ ہوں تو بات تہہ ہوئی قبلہ بھی میرے ساتھ ہے بلاغت کے حوالے سے ناقص ہو گیا جملہ توجہ ہے یا نہیں بلاغت کی منزل پر جملہ ناقص ہو گیا کہ علی قرآن کے ساتھ قرآن علی کے ساتھ بھئی جب کہہ دیا علی قرآن کے ساتھ تو بات پوری ہو گیا یہ دوبارہ کہنے کی کیا تھا کہ قرآن بھی علی کے ساتھ میں نے مثال دی نا میں قبلہ کے ساتھ ہوں تو تہہ ہو گیا قبلہ بھی میرے ساتھ ہے یہ بتانے کی کیا ضرورت یہ بلاغت سے گرا ہوا جملہ نہیں ہے یہ معرفت سے بھرا ہوا جملہ ہے توجہ نہیں کی رسول کہنا کیا چاہتے ہیں علی مع القرآن قرآن مع علی یعنی قرآن نہ سمجھا ہے علی سے پوچھنا علی سمجھنا ہے قرآن سے پوچھنا تو یہاں پر بھی ایک راز رکھا ہے سید سجاد کہ دوبارہ بے لگا کے بتایا کہ یہ بسم اللہ الگ چیز ہے وسیلے کا بے میں نے الگ سے لگایا ہے تبجھو نہیں کیا آپ اور اسی بے کے بارے میں اسی بسم اللہ کے بارے میں اسی دعا میں مولا سجاد فرما رہے ہیں بسم اللہ ہے رب العرض والسما جو بسم اللہ ہے وہ عرض والسما کا رب ہے یعنی اب بسم اللہ کی کیا ہے دیفینیشن ہونگی بسم اللہ انبیاء کا کلمہ ہے محتصویب کا کلمہ ہے متحرزین کا مقالہ ہے ورد ہے اور کائنات کا رازق ہے کون میرے ساتھ در تابند کرتی ہے کون بسم اللہ اور مولا سجاد اس بسم اللہ کے وسیلے سے دعا کر رہے ہیں بے بسم اللہ ہے جس کے وسیلے کی ضرورت سجاد جیسے کو پڑھے ہائے 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 وہ بسم اللہ ہے اور اس کے بعد مولا نے یہ نہیں کہا کہ بے بسم اللہ آگے بڑا ایک عجیب و غریب لفت رکھا ہے مولا سجاد بے بسم اللہ ہے خیر الاسما اس بسم اللہ کے وسیلے سے دعا کر رہا ہوں جو ناموں میں بہتری نام ہیں ختم کرتی بہت تقریر اس سے آگے میں نے جانا ہی نہیں یہی تقریر ختم کروں گا اور بس حائب کا سفر ہے قبلہ نے ماشاءاللہ تاریخ کے حوالے سے یہ ہماری تھوڑی سی کمقلی ہے کہ ہم جب انگلیش میں سپیچ سن رہے ہوتے ہیں تو ہم انس کے رموز کو نہیں جانتے ہم اس کی گہرائی کو ہم صرف وہ روان روی میں سن لیتے ہیں یہ نوٹس ہیں زندگی کے لیے یہ بچوں کو نوٹ کر کے دیں جو خطبہ فدق کے حوالے سے بی بی نے ان کو کافر ثابت کیا لے توجہ ہے یا نہیں یہ بچوں تک پہنچا ہے آل محمد آپ سے راضی رہے دعا میں مجھے یاد رکھئے کہ بڑی سیر حاصل مجلس پوری ہو چکی تھی میں صرف اپنے حصے کی ڈیوٹی کرنے کے لیے آئے بسم اللہ کیا ہے محتعظمین کا کلمہ ہے متحرزین کا ورد ہے رب العرض والسما ہے عرض والسما کا رب ہے اور ناموں میں بہترین نام ہیں بے بسم اللہ ہے بسم اللہ کے شروع میں الگ سے بے لگا کے مولا سجاد بتا رہے گے بسم اللہ کوئی اور چیز ہے اور وہ کیا چیز ہے خیر الاسماں ہیں ناموں میں بہترین نام ہیں تو بسم اللہ نام ہے پورا نام ہے یہ بے اسم اللہ نہیں ہے کیونکہ اگر بے اسم اللہ ہوگا تو مولا سجاد نے دوسرا بے کیوں لگا ہے معصوم سے تو غلطی کا امکان ہی نہیں ہے وہ کافر ہو جائیں گے سوچنا بھی نہیں کہ ایک لکتہ بھی آگے پیچھے ہو سکتا ہے تو بسم اللہ خیر الاسماں ہے اگر اجازت ہو تو پیش کروں کہ بسم اللہ کیا نہیں ہے جو سننا چاہتے ہیں میرے ساتھ دیکھتا ہے وہ آر و نعرہ ہے حیدری تم توجہ ہاتھ کا طالب ختم کر دیں اسی پر میں نے اپنا نتیجہ دینا ہے اور آپ سے ہو سکتا ہے بے بسم اللہ ہے خیر الاسماں میرے گیارویں امام کے پاس ان کا ایک صحابی نوکر آیا خوش تھا قدموں پہ گرا کہا مولا اللہ نے بیٹی دی ہے اگر بیدار ہو تو پیش کروں مولا اللہ نے بیٹی دی ہے حکم کیجئے نام کیا رکھو توجہ ہے یا نہیں کہا ہم آل محمد کا طریق یہ ہے ہم آل محمد کی روایت یہ ہے کہ اللہ ہمیں جب بیٹا دیتا ہے تو ہم نام علی رکھتے ہیں جب اللہ ہمیں بیٹی دیتا ہے تو نام سیدہ کے نام پہ رکھتے ہیں توجہ ہے یا نہیں ہے جاں تو بھی ہماری جدہ کے نام پہ اپنی بیٹی کا نام رکھ قدم چون کے جانے لگا امام نے روک کے کہا آ میں تجھے ایک راز کی بات بتاؤں یہ تو ہمارے جدہ کے وہ نام ہیں جو کائنات کو لینے کی اجازت ہیں اور میں خود کے ممبر حسین پہ ہاتھ رکھے میں نے بڑے علماء کی کتاب میں پڑھا ہے کہ سیدہ کا نام لینے کی اجازت انبیاء کو نہیں تھی توجہ ہے یا نہیں ہے ہمیں بعد کی امت رسول کو یہ سپیشل اجازت دی گئی تھی اور مانگی تھی رسول نے آل محمد آپ یہ ایک الگ قوضو پہ جائے گا توجہ ہے یا نہیں ہے ہماری جدہ کے نام پہ اپنی بیٹی کا نام رکھ اور آ میں تجھے ایک راز کی بات بتاؤں یہ تو وہ نام ہے جو دنیا کے لیے ہیں ہماری جدہ کا اب بہت توجہ یہ لفظ اپنے پاس سبھا کے رکھئے گا ہماری جدہ کا ایک خیر الاسماء ایسا ہے جو اللہ نے حجابوں میں رکھا ہے مجلس ختم ہو گئی آپ پتہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کب نور علی مجلس شروع کرے گا مجلس تو ختم بھی ہو گئی کیا کہاں میرے گیاروے امام نے ہماری جدہ کا ایک اسم ایسا ہے جو خیر الاسماء ہے کیا ہے؟ خیر الاسماء ہے خیر الاسماء ہے جو اللہ نے حجابوں میں رکھا ہے مولا سجاد کیا کہہ رہے ہیں؟ بے بسم اللہ ہے خیر الاسماء سمجھ آگئی بسم اللہ سیلہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے سمجھ آگئی سمجھ آگئی سیدہ کا نام اولیاء کا فرد زبان سیدہ نہیں سیدہ کا نام رب ارد و السماء سیدہ نہیں سیدہ کا نام خیر الاسماء اسی کے وسیلے سے سجاد دعائیں کرتے ہیں توجہ ہے تو آگئے جملہ کرو اے رسول تجھے کائنات نہیں بناتا اگر تجھے نہ بناتا اور اے رسول تجھے بھی نہ بناتا توجہ ہے نہیں اگر علی کو نہ بناتا اور اے علی تجھے بھی نہ بناتا اگر سیدہ کو خلق نہ کرتا سلسلے ہیں سلسلہ کل میں نے کہا تھا نا جو تھے وہ میری تائید کیجئے گا کہ ایک منزل میراج ایسی ہے جہاں رسول علی سے مقالمہ کر رہے ہیں اللہ دیکھ اور سن رہا ہے میں نے اس منزلت پر گزارش کی تھی کہ کہاں جناب سیدہ کی منزلت آل محمد آپ سے راضی رہے ہیں تو رب العرض والسما بھی ظاہر ہو گیا تو یہ اسم ہے بی بی کا اور آپ کو وظیفہ بتا رہا ہوں جب بھی یہ اسم آزم ہے بے بسم اللہ خیر العصمان اس کا وظیفہ کیا کریں دعا کیا کریں دیکھیں آپ پہ اثرار کیا کیا کھولتے ہیں یہ بے بسم اللہ خیر العصمان بے بسم اللہ خیر العصمان اس کا وظیفہ یہ میں ایک توفہ آپ کو دیکھ جا رہا ہوں مجھے دعا میں آپ کی علماء کی جودیوں کا صدقہ ہے کہ مجھ تک پہنچا اب ذرا ساہیوانِ عقیدہ کوئی فتوہ دینے سے پہلے میری یہ گزارش سوئے لیجئے گا اب ذرا مجھے بسم اللہ کا ترجمہ کر کے دیکھائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کچھ گھڑڑوں سرکات اب تک آپ نے کیا شروع اللہ کے نام سے میں نے ایک نئی فکر دی کہ بسم اللہ اگر بے اسم اللہ ہے تو علی کے نام کے وسیلے سے اللہ کے نام علی سے وسیلے سے یہ کہا لیکن اب جو میں نے نئی فکر دی ہے آپ کو میں نے یہ کہا یہ مانے یا نہ مانے میں زور نہیں دے رہا سوچیں ضرور کہ ایسا ہے یا نہیں ہے مولا سجاد کی دعائیں جا کے دیکھ لیجئے گا اب بسم اللہ ہوا کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدہ جو رحمان بھی ہیں جو رحیم بھی یہ صفاتی نام ہے جس اللہ ہے یہ یاد رکھئے گا اور یہ اللہ کی صفات کے مظہر ہے اب آگے ہم جب پڑتے ہیں الحمدللہ ہے رب اللہ اب یہ الحمد میں بھی بڑی عجیب و غریب بات ہے آپ سب جانتے ہیں میں تو بہت آجز مسکین ساتھ بھی ہوں میں کیا آپ کو سمجھوں گا یا بتاؤں گا ذرا سا غلط پڑے تو چار شیطان شامل ہو جاتے ہیں آپ کی تلاوات الحمدللہ ہے یہ ٹھیک پڑا میں نے اب میں نے پڑا الحمدللہ ہے یہ دلل اسم الشیطان ہے دلل جو ہے یہ شیطان کا نام ہے تو الحمدللہ ہے ایک توقف ضروری ہے رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اب کیا آپ آج اپر پڑتے ہیں ممالک یوم الدین ایسا ہے یا نہیں اب یہ ممالک جو ہے یہ بھی اسم شیطان ہے ایا کا نعبدو کا پہ حلقا سا توقف ہے کا نعبد کہہ دیا ایا کا نعبدو اب یہ کنع جو ہے یہ پھر شیطان کا نام ہے یہ بہت باریک چیزیں ہیں کسی پہ کھلتی ہیں کسی پہ نہیں کھلتی لیکن اس کی اصلاح ضروری ہے مجھے ظاہر میں آگیا اب پوری الحمشریف اگر آپ اتھا کے دیکھیں تو یا بی بی کا قصیدہ ہے یا دشمنوں پہ لانت ہے توجہ نہیں کیا آپ نے لطف لیجئے اس کا لطف لیا کرے الحمدلللہ رب العالمین یہ پڑھا کریں لطف لیا کرے رب العالمین کون ہے اللہ کا اسم کبھی اس فکر سے دیکھئے حمد اللہ کی ہے لیکن رب جو ہے سیدہ کا اسم ہے کائنات کا رب العالمین اب اس میں ایک بڑی باریک جگہ پر مالک یوم الدین ہے جو عرمی گرائمر جاننے والے ہیں میرے مجھے دعا میں یاد رکھیں میں نے کسی کو سلام کیا جو مرد تھا تو میں نے کیا کہا اسلام علیکہ کاف کے اوپر زبر آگیا زیارت آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اسلام علیکہ یا عباد اللہ جبکہ بی بی کی جب زیارت اسلام علیکہ تو کاف کے نیچے توجہ ہے یا نہیں یعنی جب مرد سے مخاتب ہوگا تو کاف کے اوپر زبر ہوگی اور جب خاتون ہوگی تو زیر ہوگی تو اب ترجمہ کیا ہوا یوم الدین کا مالک نہیں یوم الدین کی مالکہ توجہ نہیں کیا یوم الدین کی مالکہ کاف کے نیچے زیر آگئے اور پھر الحمد میں بی بی سیدہ کا قصیدہ کدھر ہے اور آپ لوگ کہاں شامل ہیں ان کا رستہ جن سے سیدہ راضی ہے آہے نہ کہ ان کا رستہ جن پر سیدہ غزبناک ہے آہے آہے اسی لئے ہم الحمدللہ کہتے ہیں ہم ان کی طرح آمین نہیں کہتے ہیں کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ہی تو وہ ہیں توجہ ہے یا نہیں جو ان جن پر سیدہ غزبناک ہے ان سے دور ہیں آہے محمد آپ سے راضی رہیں کوئی غم نہ ہو سوائے با میں ملکوبے کربلا وقت زیادہ ہو گیا بہت ساری چیزیں ذہن میں آ رہی تھیں لیکن میں ان کو چھوڑتا ہوں آج چونکہ آخری مجلس ہے کوشش ہوگی کہ تھوڑا سا مسائب بھی زیادہ پڑھو اگر اجازت ہو آپ کی وقت میں پہلے ہی زیادہ لے چکا چند جملوں کی زحمت ہے ازادران امام مظلوم سوچئے گا ضرور کہ یہ بسم اللہ کیا ہے میں نے پہلے دن گزارش کی تھی کہ پاک بی بی سیدہ مکمل اسرار ہے پاک بی بی سیدہ کی فضیلت ہے ہی نہیں پاک بی بی سیدہ کی صرف راز ہے اسرار ہے رموز ہے جو ہم بد کھل نہیں سکتے ہیں علی جو ظاہر میں ہے ہمیں وہ نہیں سمجھاتا تو جو باطنی علی ہے وہ کیا سمجھاتا آل محمد آپ سے راضی رہیں کوئی غم نہ ہو سوائے غم مظلوم قربلا اس سے پہلے کہ مسائب کا سفر ہو میں انتہائی دعا گو ہوں ان تمام احباب کا جنہوں نے اس فرش عذافر آ کر جناب رسول خدا کو پاک بی بی کا پرسہ دیا جس جس نے بھی جو جو احتمام کیا یہ فرش بچھانے میں پاک بی بی سیدہ انہیں جزائے خسیر ادا کر جہاں آپ اپنے لئے دعا کیا کریں وہاں مجھ حقیر فقیر ذاکرین کو بھی اپنی دعاوں میں شامل رکھا کریں اور ہمیشہ ایک دعا ضرور کیا کریں کہ پوری کائنات میں جہاں پر بھی فرش عذاب بچھانے والے بانی ہیں آل محمد انہیں کسی کا محتاج دا بہت سخت منزل ہوتی ہے کہ جب ایک مجلس کرانے والا ہے اور وہ معاشی پریشانیوں میں وہ ابتلاہ ہو جائے تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے تاریخ گواہ ہے کہ اس مجلس کرانے کے لئے لوگوں نے اورادیں بچھیں اللہ اللہ ایک بہت بڑا تاجر تھا سال بھر نقصان ہوتا رہا بہت غریب ہو گیا نوبت یہاں تک آگئی مجلس نہیں کرا سکتا پریشان تھا کیا کرے کیا نہیں کرے گھر میں گھوم رہا تھا مجلس کا وقت آ رہا تھا قریب آ رہا تھا بی بی پاس آئی منت و مراتوں سے اللہ نے ایک ہی اولاد دی گئی بی بی نے کہا کیوں پریشان کہاں مولا کی مجلس قریب آ گئی ہے اور کچھ نظر نیاز کے لیے کچھ ہے ہی نہیں بہت پریشان کیا کروں میں بڑے اعتمام سے حسین کی پرسداری کراتا تھا اب پریشان ہی کہاں کیوں پریشان ہوتے ہیں ہمارے پاس حسین کا دیا ہوا اتنا بہترین نمونہ موتی جو پہنچو جائیں سے بازار میں بیجتے مجلس کرا جائیں رونا شروع کر دیا تھا ایک ہی تو بیٹا جس نے دیا ہے اس کی اضافیں لگا بیٹے کو تیار کیا اچھے کپڑے پہنائے بازار لے گیا جہاں غلام پیتے سارے رستے بیٹے کو سمجھاتا رہا کہ بیٹا دیکھ رونا نہیں باتا کیونکہ میں نے حسین کی مجلس کرا دیا تو یہی کہنا ہے کہ تو میرا غلام دیا یہ نہیں کہنا میرا مجلس دیا آپ کی ہائے نکل گئی یا ختم ہوگے مسائے ایک تاجر آیا ایک گاہک آیا اس نکاہ بیچے کتنے پیسے اس نے پیسے لیا تاجر گھر کی طرف چل پڑا بچہ اس کے حوالے کی اب گھر سوار رہے بچے کو لے کے چلے اس نے گھر مجلس کر آیا ایک دماغ کر آیا ازادار آیا انہیں نظر نیاز کر آیا سب چلے گئے میاں بی بی دونوں بیٹھے ہوئے تھے ایک اس لیے کو رو رہے دیکھ دیکھیں رو رہے شوہر میں بی بی سے پوچھا کیا بیٹے کیلئے رو رہے ہیں کہا اس لیے نہیں رو رہے ہیں یہ دیکھیں عقیدہ دیکھیں خدا کی قسم میں آل محمد ہمارے اگر ایک فیصد ہی بھی یہ عقیدہ دل پر ڈال دے ہماری نصر سب اس نے کہا اس لیے نہیں رو رہی کہ میرا بیٹا تھا اس لیے رو رہی کہ آج میرا ایک ازادار کا ہوگا ہے آج میرے گا ازادار کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں دونوں رو رہے تھے یہ باتیں کر رہے تھے دروازے پر دستہ کو دیکھا تو باہر بیٹا کہا بیٹا دیکھ جو تیرے پیسے لیے تھے وہ انہیں مجلس کرو اگر تُو بھاگ کر آیا ہے تو واپس چلا دیں ہم اسے پیسے نہیں دے سکتے کہا بابا میری بات سن لیں بیٹے کو اندر لے کر رہے کہا بابا آپ نے مجھے بیج دیا سوار مجھے لے کے جا رہا تھا آگے سے ایک اور سوار آیا اس نے کہا دیکھ یہ تُو نے اتنے میں خریدہ ہے اس سے دونی قیمت لے لے بچہ مجھے تھے اس دوسرے سوار نے مجھے اس سے خرید لیا تب دوسرا سوار مجھے لے کے جا رہا تھا میں رو رہا تھا تو سوار نے مجھ سے پوچھا کیوں روتا ہے گھر یاد آ رہا ہے تو بابا میں نے اس سوار کو کہا کہ میں اس لئے رو رہا ہوں کہ جو میرا پہلے آقا تھا وہ بہت اچھا آدمی تھا مجھے بیٹوں کی طرح رکھتا تھا کہا سوار نے گھوڑا موڑا دروازے کے پاس لا کے مجھے اتان دیا میں نے پوچھا آپ کون ہے کہا جس کی مجلس کے لئے تُو نے بیٹا دیسا میں مغریب ہوسیل ہم کسی کا احسان نہیں ہے کوئی غم نہ ہو سوائے غمیں مذہبوں میں کروا جب پاک شہزادی کا آخری وقت آیا علی کو بنایا علی کو وسیعتیں کی علی نے بی بی کو وسیعتیں کی میں نے ایک جملہ پڑھنا ہے یہاں وسیعت کے حوالے سے یاد رہ گیا قبر کی دیواروں تک رونے کے لئے کافی ہے جب رونا دعا کرنا بے بسم اللہ خیر العصماء کا وظیفہ کرنا بی بی سیدہ آپ کو وہ عطا کریں گے جو کسی کو عطا نہیں ہے ساروں کو اپنی اپنی وسیعت کی کہا علی اب آپ چلیں جائیے مجھے فضا سے کچھ باتیں کرنے شہزادی فضا کمرے میں ہیں کہا جی آقا زادہ سنو گیا زادہ بی بی نے مختلف وسیعتیں کی علی کے حوالے سے الگ وسیعت کی ہے شہزادیوں کے حوالے سے الگ وسیعت کی ہے حسن کے حوالے سے الگ وسیعت کی ہے اپنی شہادت کے بعد کے حوالے سے الگ وسیعت کی ہے ایک وسیعت ایسی کی ہے کہ فیزا کے چیخے بار سہن میں غلی سن رہے تھے سنو گے زیادہ رہو وہ وسیعت کیا تھی کہا فیزا میرے حسین کو پیاس بہت لگتی ہے اس سے خبر دا یہ راتوں کو اٹھ اٹھ کے پانی پیتا ہے فیزا جب میرے حسین قرآن میں پیاس لگا کرے میری طرف سے حسین کو پانی پلاتی تھے ہائے گردو ہائے گردو میری حسین سے خبر دا میری حسین کو پیاس پانی پلاتی راتوں کو اٹھ کے پانی پلاتی دوسری محبت سنے گے سیدہ کی حسین سے جنازہ دیار ہوا علی نے آواز دی بچو آجا ماں کا آخری دیدار کردو ایک ایک آتا تھا ماں کا دیدار کر کے چلا جاتا تھا حسن آئے ماں کا دیدار کیا ماں کے پاس بیٹھ گئے بڑی شہزادی آئی ماں کا دیدار کیا ماں کے ساتھ بیٹھ گئی چھوٹی شہزادی آئی ماں کا دیدار کیا ماں کے ساتھ بیٹھ گئی دیکھا حسین نہیں آتے حسین نہیں آتے مولا نے آواز دیا حسین کیا ماں سے ناراض ہو جو زیارت کے لیے نہیں آ رہے ماں کچھ دیر میں چلی جائے گی کہا بابا میں سیدہ کا بیٹا حسین ہوں جب تک ماں خود نہیں بلائے گی میں نہیں آنگا اتنا سننا تھا بندے کفن ٹوٹ گئے دو ہاتھ بلند ہوئے آ میرے حسین تیری ماں تجھے بلاتی ہے حسین تنب کے ماں کے سینے پر تاجروں کو ملاللہ تاجروں کو ملاللہ کوئی غم نہ ہو سوائے غمیں مضغوب میں کر بنا جس کے مضغم میں مادم جائز ہے وہ سینے پہ ہاتھ مار کے میرا آگنا جمنا سننا تابود علی نے تابود گھر سے اٹھایا تابود دروازے کی طرف جا رہا تھا اب میں گم گمان دروازہ کیا رہ گیا تھا وہاں تو کچھ چل چل جلی ہوئی لگڑیوں کا ڈھیر تھا تابود رات کے اندھیرے میں دروازے کی طرف جا رہا تھا تابود کے نیچے جہاں زیادہ اندھیرہ ہوتا ہے دو چھوٹی چھوٹی شہزادیاں تابود کے ساتھ ساتھ چل رہی علی تابود لے کے دروازے میں پہنچے کہا بس میری شہزادیوں اس سے آگے علی کی غیرت گوانا نہیں کرتی کہ تم دونوں شہزادیاں ماں کے جنازے کے ساتھ بھی بازار میں نکلو میں کہاں گا مولا علی یہ آپ کی غیرت اور یہ سجاد کی غیرت دو چھوٹی دو چھوٹی دو کوپیوں کے ساتھ بے مقلو چاہ دار گمی سو گزار گمی سو گزار عج روکم اللہ عج روکم ایندو اليظہرہ ایک مسائی بار فردوں گہ اجاسہ میں سیدہ کا ایک زخم بڑھنا چاہ رہا ہوں جو سیدہ کو مدینے میں نہیں لگا جو سیدہ کو نجف میں نہیں لگا جو سیدہ کو شام میں نہیں لگا ایک زخم ایسا ہے جو سیدہ کو کربلا میں لگا ہے اگلے ساتھ روئے گا وہی جو رہے گا بندے ہوئے ہاتھیں ازاداروں کے دل نازق ہوتے ہیں آخری جملہ پڑھنے لگا جو پردے میں میری ماں پہنے بیٹیاں بیٹھی ہیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا مولا تمہاری جھونیاں آباد رکھیں حشر کا میدان ہوگا زیادہ رو آوازِ خودرت آئے گی انبیاء اپنے چہرے پھیر دو سب اپنی آنکھیں بند کر دو آواز دیں گے انبیاء یا اللہ یہ کون سا وقت ہے آواز ہے کہ سیدہ آ رہی ہے آنکھیں بند کر لو حشر کے میدان میں سیدہ تشریف لائیں گی اللہ کو ایک ایک قربانی سنو یہ بدے ہوئے ہاتھیں آخری جملہ ہے ممبر چھوڑتے لے لگا سینے پہ ہاتھ مار لینا جھولیاں بلند کر لو دعاوں کے لیے آپ کی ہائے بلند ہو رہی ہے بی بی تمہاری ساری دعایں قبول کر رہا ہے بی بی ایک ایک مسائب پڑھتی جائیں گی ایک ایک مسائب پڑھتی جائیں گی آخر میں ایک وقت آئے گا آوازیں قدرت آئے گی یا محباد اب تم بھی اپنی آنکھیں بند کر لو یا حسین یا حسین بی بی کہیں گی بابا اب آپ بھی اپنے آنکھیں بند کریں رسول کہیں گے بیٹا میں نے سارے مسائب دیکھے اب کونسی ظلمت ہے جو رہ گئی ہے دیکھنے سے سنو گے ازاداروں چادر سے بی بی اپنے ہاتھ نکالے گی ہاتھوں پر خنجروں کے نشان آواز آئے گی یہ انگلیاں کیسے کٹ گئی سیدہ کہیں گی دنیا کہتی ہے کربلا میں شمر کا خنجا کند تھا خنجر کند نہیں تھا خنجر چلتا تھا میں گلے پہ ہاتھ رکھتی تھی خنجر چلتا رہا میری اگلیاں کند دیر حسین موسیقی